اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ڈی وی آج کی ویڈیو میں میں آپ سے کچھ دل کی باتیں کرنا چاہتا ہوں آج آپ میں سے ہر ایک شخص خود سے سوال کرے کہ وہ خود کو سو سال کے بعد کہاں دیکھتا ہے یقیناً سبھی کا ایک ہی جواب ہوگا کہ قبر میں مجھ سمیت زیادہ ترکی تو صرف ہڈیاں باقی رہ گئی ہوں گی کوئی ہمیں یاد کرنے والا نہیں ہوگا جیسے ہم لوگ اپنے دادا پر دادا کو بھلا چکے ہیں لیکن پھر سوال یہ ہے کہ اس مال کا کیا ہوگا جسے کمانے کے لیے ہم نے اپنی ساری عمر گزار دی حلال اور حرام کی تمیز کیا بغیر ان زمینوں کا کیا ہوگا جن کی خاطر ہم نے دشمنیاں پال رکھی ہیں کیونکہ یہ زمین تو سو سال کے بعد بھی مجود ہوگی لیکن اس کے مالک بدل چکے ہوں گے اب قبر میں پہنچ کر جیسے ہی آپ سے سوال ہوگا کہ اللہ نے تمہیں جوانی دی تھی کہاں پر گزاری مال دیا تھا کہاں پر خرچ کیا علم دیا تھا کیا اس پر عمل کیا تب ہمیں احساس ہوگا کہ یہ دنیا کتنی مقتصر تھی یہ تو واقعی دھوکے کا گھر تھا کہ میں نے ساری زندگی غفلت کے اندر گزار دی اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں صرف کچھ سال کی زندگی میں دنیا کو راضی کرتا رہا جو کہ کبھی راضی نہیں ہوتی اور اس آخرت کو بھول گیا جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے کاش میں ایک بار دنیا میں واپس چلا جاؤں تو پھر کبھی سجدے سے سری نہ اٹھاؤں پر اللہ فرمائے گا کہ دور کر دو ان لوگوں کو میری نظروں سے میں انہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا ذرا سوچیں اس روز کہ جب اللہ کی ذات آپ کو یہ فرما دے تو پھر کون ہے آپ کی مدد کرنے والا اس دن آپ کو احساس ہوگا کہ ہائے میری بربادی آن پہنچی کاش میں نے یہ زندگی جہدادے بنانے لوگوں کے پلات پر قبضہ کرنے کم تولنے دھوکہ بازی کرنے اور جھوٹ میں نہ گزاری ہوتی کاش مجھے دوبارہ سے موت آ جائے بس میرا حساب نہ لیا جائے اے کاش میں شیطان کے دھوکے میں نہ آتا کہ ابھی تو میری بہت زندگی پڑی ہے اللہ سے معافی مانگ لوں گا میرے تو اگلے پچاس سال کے منصوبے تھے پر مجھے کیا پتا تھا کہ مجھے جوانی کے اندر ہی موت آ جائے گی اور وہ بھی اچانک سے ہائے میرے وقت کا تو پتہ نہیں چلا کہ کیسے میں بچے سے جوان ہو گیا اور جوان سے بڑا میرے سوشل میڈیا کے لاکھوں فالورز کہاں ہیں کوئی مجھے بچانے یا میری سفارج کرنے کیوں نہیں آتا وہ سارے بزرگ کہاں ہیں جنہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جانا تھا یہ لوگ تو آج مجھے پہچانتے ہی نہیں ہیں دیکھیں اگر کسی شخص کو مستقبل کی خبر ہو جائے کہ گھر سے باہر نکلتے اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا اور اس ایکسیڈنٹ کے بعد اس کی موت ہو جانی ہے تو مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ گھر سے باہر نکلنے کا رزق لیں گے پھر جب اللہ نے موت سے پہلے ہی قیامت کا کلائمکس بیان کر دیا ہے کہ انسان کے ساتھ یہی ہونے والا ہے وہ اس طرح کی حسرتیں کرے گا تو ہم انسان اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے کیوں ہر درمی پر اترے ہوئے ہیں پوری زندگی اپنی منمانیہ کرنے کے بعد کیا ہم اللہ سے معافی کے طلبگار ہو سکتے ہیں کیا ہم واقعی اس قابل ہیں ابھی بھی وقت ہے اور یہ زندگی کے ہر ایک لمحے کی قدر کریں آج فیصلہ کر لیں کہ آپ کو دنیا چاہیے یا پھر آخرت خود سے سوال کریں کہ کیا آپ کے عمال ایسے ہیں کہ آپ اسی وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں مولا علی علیہ السلام کا کول ہے کہ انسان دنیا میں سویا ہوا ہے موت کے بعد جاگے گا اور دیکھے گا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ میں تو ساری عمر غفلت کے اندر سوتا رہا کسی بھی اکل والے شخص کو نصیت کے لیے صرف موت ہی کافی ہے ہر رات یہ سوچ کر سوئیں کہ کیا ہوگا کہ اگر یہ رات آپ کی زندگی کی آخری رات ہو جب آپ یہ سوچنا شروع کریں گے تو ہر رات آپ کو دنیا سے دور اور اللہ کے قریب کر دے گی کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ ہر زندہ چیز کو موتہ نہیں ہے صرف اسی کی ذات ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے تو کیا آپ نے موت کی تیاری کر لی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی